لیکچر 3، ایمٹی سٹرنگ، لینٹھ آف سٹرنگ، ریورس آف سٹرنگ، پاور آف آلفابیٹ، اینڈ پاور آف سٹرنگ لیکچر 1 کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ تھیوری آف آٹومیٹا ہے کیا جس میں ہم نے یہ جانا کہ کوئی بھی آٹومیٹا کس طرح سسٹیمیٹکلی ورک کرتا ہے وہ ہم تھیوری آف آٹومیٹا کے اندر اسٹڈی کرتے ہیں مطلب کوئی مشین کس طرح کام کرتی ہے بینہ اس کی ہارڈوئر ڈیٹیلز اور بینہ اس کی پروگرامنگ ڈیٹیلز میں گئے ہم اس کے میٹمیٹیکل، تھرڈیکل مورلز بناتے ہیں اسٹیٹس کی فارم میں پھر اس کونڈسٹین کرتے ہیں تو یہ ہم تھیوری آف آٹومیٹا کے اندر دیکھتے ہیں پھر لیکچر 2 کے اندر ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلے کوئی بھی مشین ہو کوئی بھی آٹومیٹا ہو وہ کسی انپوٹ پر کام کرتی ہے جسے ہم کہتے ہیں لینگویج کہ وہ کس طرح سیٹ آف سٹرنگز وز رولز ایکسیٹ کرے گی کس طرح اس کو پروسس کرے گی تو مطلب کسی بھی مشین کے لئے سب سے پہلے لینگویج ڈیفائن کی جاتی ہے کہ وہ کس طرح ہم یوزر سے انپوٹ لے گی اور اس کو ایکسیٹ کرے گی تو وہ ہم نے لیکچر 2 کے اندر دیکھا جس پہ میں یہ بھی دیکھا کہ لینگویج تھی گیا کہ سیٹ آف سٹرنگ وز رولز سٹرنگ کو ہم نے ڈیفائن کیا آج ہم دیکھیں گے سٹرنگ کی مزید پروپارٹیز مزید چیزیں کیونکہ میں نے بتایا کہ سیٹ آف سٹرنگز وز رولز تو پہلے سٹرنگز پہ آئیں گے اس کے بعد رولز پہ آئیں گے کس طرح رولز کے ڈیفائن ہوتے ہیں لینگویج کس طرح دیفائن ہوتی ہے جو جو میتھرڈ سے ہوں وہ آگے دیکھتے جائیں گے تو سب سے پہلے سٹرنگ کو گرپ کرتے ہیں کہ سٹرنگ کی یہ کیا کیا چیزیں ہیں وہ اس کو کیسے سول کی جاتا ہے تو ایمٹی سٹرنگ کیا ہوتا ہے بل فرض میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ایک الفابیٹ ہے جو میں آپ کو بتایا تھا ڈینوٹ کی جاتی ہے سگما سے تو سگما ایکوئل ڈو ہم نے دال دیا کلیب ریکٹس کے اے کمہ بی مطلب یہ ایک ایسی الفابیٹ ہے جس کے اندر دو لیٹر سے ہیں صرف اے اور بی اس سے کوئی بھی سٹرنگ بنے گا اس میں یہاں اے ہوگا اے بھی ہو سکتا ہے اے بی 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 اے کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن صرف دو طرح کے لیٹرز یوز ہوں گے اے او کمہ بی کیا اس کے علاوہ کچھ اور ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا یہاں تو وہ اسٹرنگ خالی ہوگا مطلب کوئی لیٹرز نہیں ہوگا جیسے ہم نے نام دے دیا ایمٹی سٹرنگ اپنین سے کیا ہوا اسٹرنگ لیٹرز نو لیٹر اسے ہم نل اسٹرنگ بھی کہتے ہیں مطلب خالی سٹرنگ کوئی بھی اس کے اندرے کوئی چیز نہیں ہے کوئی لیٹر نہیں ہے اس کو ہم ڈینوٹ کرتے ہیں ایک دو کیپ سے اسی سے اس کے علاوہ گاما ہے اور اپسلون ہے تین اسمبلز ہیں جس کے ساتھ ہم اس کو ڈینوٹ کرتے ہیں تو کھر ایسا سٹرنگ جس کا کوئی لیٹر نہ ہو اسے ہم کہتے ہیں ایمٹی سٹرنگ اس کے بعد لینٹھ آب سٹرنگ لینٹھ آب سٹرنگ کیا ہوگا نام سے واضح کہ کوئی ایسا سٹرنگ بلفاز یہ اے ہے یہ اے اے ہے تو اس میں کتنے لیٹر موجود ہیں اس کی لینٹھ کیا ہے وہی لینٹھ آب سٹرنگ ہے اس کو ہم اس سمبل سے شو کرتے ہیں تو اب بلفاز یہ ایک سٹرنگ ہے اس کی لینٹھ کتنی ہوگی فور کیونکہ کتنے لیٹر موجود ہیں اس کے اندر ایک دو تین چار اس کو ہم اس طرح میں لکھ سکتے ہیں لینٹھ آب ایس اور فور کر دیا یا اس کو ہم اس طرح ہم لکھ سکتے ہیں لینٹھ آب اس کے اندر پر ایسٹرنگ لکھتی ہے اور ایکل ٹو فور تینوں ایکسٹربل ہیں تینوں چیزیں سیم ہیں تو اصل میں ڈی نوٹ کیس طرح ہم کی جائے اصل چیز ہے کہ لینٹھ کیا ہے لینٹھ کیا نمبر آب لیٹرز اندر سٹرنگ کہ سٹرنگ کے اندر لیٹرز کتنے موجود ہیں وہ اس کی لینٹھ ہے اس کے بعد ریورس آب سٹرنگ ریورس نام سے واضح کہ اس کے سٹرنگ لیٹرز کو آپ ریورس آب سٹرنگ میں لکھ دو تو اس کی لینٹھ کیا ہوئی اپنی سٹرنگ کی زیرو کیونکہ میں نے بتایا تھا نمبر آب لیٹرز انہا سٹرنگ تو یہ ایک سٹرنگ ہے اس کے اندر کوئی لیٹر نہیں ہے تو اس کی لینٹھ کیتنے ہوئی زیرو تو ریورس آب سٹرنگ کیا ہوا کہ آپ سٹرنگ کو ریورس آب سٹرنگ میں لکھ دو اس کو ریورس آب سٹرنگ کیونکہ اس کو لینٹھ کی جاتا ہے بات کیا کہ آپ کو ریورس آب سٹرنگ میں لکھنا ہے ب morte ایک zamptu ہے اس اس ایک او ای ایک سٹرنگ کہ آپ نے سوٹ آگفر دیا بی پہلے آگیا پھر بے آگیا پھر اے آگیا بے بے ہو گیا آپ اس طرح رینوٹ کر لو اس طرح رینوٹ کر لو تو ریورس آف سٹنگ کیا ہوئی وہ آپ سمجھ گئے تو ایمٹی سٹنگ خالی سٹنگ جس کی لیند زیرو ہوتی ہے اس میں کوئی لیٹر نہیں ہوتا لیند آف سٹنگ کوئی بھی سٹنگ جس کی لیند کتنی ہے کتنے لیٹر اس میں موجود ہیں ریورس آف سٹنگ کہ آپ سٹنگ کو رگوہ سمارٹر میں لکھ دینا ہے اب پاور آف الفابیٹ کا کیا مطلب ہے دیکھیں ایک ہی الفابیٹ ہے بلفاز یہ والی اس کے اوپر پاور ہو تو اس کا کیا مطلب ہوگا اس کا مطلب کیا ہوگا مطلب سمجھ نہیں ہے دیکھیں بلفاز میں بات کرتا ہوں یہ الفابیٹ اس کے اوپر پاور ٹو ہے اس کا کیا مطلب ہوگا اس کا مطلب یہ ہوگا اس سے جو جو اسٹرنگ بنیں گے اس کے جو جو ورٹس بنیں گے اس کی لیند کتنی ہوگی 2 پاور آف الفابیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے مطلب کہ اس سے اسٹرنگ بناتے ہیں جس کی لیند 2 ہوگی کون کون سے ہو سکتے ہیں a a ہو سکتا ہے a b ہو سکتا ہے b a ہو سکتا ہے b b ہو سکتا ہے اس کے بعد دوسرا کوئی اسٹرنگ a b b نہیں تین ہوئے b a b چار ہو گئے مطلب وہ سٹنگ جس کی لیندھ ٹو ہوگی مطلب اس کے اندر لیٹس موجود ٹو ہوں گے تو وہ اس طرح بنتے ہیں کہ پاور آف الفابیٹ الفابیٹ کے اوپر جب پاور ہوگی اتنی ہی لیندھ کے آپ کے سٹنگ بنیں گے اس لینگج کے تو اس طرح ایک سوال نمریکل بھی آتا ہے اس کے لئے فارملا آپ کو یہاں ہی بتا دیتا ہوں کہ آپ سے پرشید ہے کہ یہ الفابیٹ ہے تو ٹو کی پاور مطلب ٹو کی لیندھ کے کتنے ورڈز بنیں گے تو یہ اس طرح ہوتا ہے ان کی پاور ایم ٹوٹل نمر آف لیٹرز ان الفابیٹ اور یہ ہوتا ہے لیندھ یا پاور تو بالفجابہ کتنی تھی ٹو تھی مطلب دیکھیں یہ ہوا کہ اس کی ٹو تھی پاور اور نمر آف لیٹرز ٹو تھے تو ٹو کی پاور ٹو نمر آف لیٹرز ٹو پاور ٹو کتنا ہوا فور مطلب اس کے کتنے ورڈز بنیں گے کتنے سٹنگ بنیں گے فور آپ دیکھیں کہ فور ہی بنیں ایک دو تین چار اس کے لئے کوئی بن سکتا ہے اس میں بنائے لیندھ ٹو کے نہیں بن سکتا تو یہ کوئی کوئی ہے کہ آپ کے کتنے ورڈز بنیں گے اس پاور کے اس لیندھ کے وہ بھی آپ اس فارمولا سے بتا سکتے ہو تو پاور آف الفابیٹ ہوا کیا کہ الفابیٹ کے اوپر جتنی پاور ہوگی اتنی ہی پاور کے اتنی ہی لیندھ کے اسٹنگ بنیں گے ٹھیک ہے یہ بھی کلیر ہو گیا اب پاور آف اسٹنگ کیا ہے پاور آف الفابیٹ سمجھا گیا بھائی کہ اتنی ہی پاور کے اسٹنگ بنیں گے لیکن پاور آف اسٹنگ کیا ہے پاور اسٹنگ یہ ہوتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز دو بار ریپیٹ ہوگی دو بار جیس طرح مطلب وہ چیز ہونی بار ریپیٹ ہوتی ہے تو یہ بھی اتنی بار ریپیٹ مطلب اپنے سے ملٹی کلائے ہوگی کون کینٹی نیٹ ہوگی مطلب بی اے بی اے بی اے بی اے بی اے بی دو بار ٹھیک ہے اس طرح میں یہ لیکھتا ہوں اب ایک کے ایک اوپر میں دے دی یہ دیکھیں گور کیجئے گا یہ بریکٹ پورے کے اوپر ٹھو تھا اب صرف یہ اے کے اوپر ٹھو تھا صرف اے یہ وہ دو بار بی ڈ ہوگا وہ دو بار کونٹ اندھن ہوگا خود سے دیکھیں کیا ہوگا بی اے بی اس طرح ہوگا تو آپ کو سمجھ آگیا کی ایمٹی سٹنگ کیا ہوتا ہے کوئی بھی ایسا سٹنگ اس کا کوئی لٹر نہ ہو لیند آف اسٹنگ سٹنگ کی اسٹنگ لیٹر کو ریورس وٹر میں لگ دو اے بی اے بی تھا تو وہ ہمیں بی اے بی اے کر دیا پاور الفابیٹ کیا تھی جتنی اس کی پاور ہوگی اتنی ہی جو اس لیندھ کے سٹنگز بنیں گے ہمیں دیکھ لیا اے اے کون بی تھا تو اسے اے بنا اے بی بنا بی اے بنا اور بی بی بنا فارملا ہمیں دیکھ لیا کہ ہم کوئی کلی کس طرح یہ بتا سکتے ہیں کہ اس لینگویج سے اس لیندھ سے کتنے ورڈز بن سکتے ہیں کس لیندھ کے تو پھر اس کے بعد پاور آف اسٹنگ کے اسٹنگ کی پاور کیا ہوتی ہے اگر کسی لیٹر کسی پورے اسٹنگ کے پاور اس کا کیا مطلب ہوگا کہ وہ اتنی بار کون کے ٹین ایٹ ہوگا اتنی بار خاصات خود سے جڑ جائے گا مطلب اتنی بار خود سے ملٹیپلائے ہوگا بی اے بی تھا تو پورے کوئی پاور تھا تو بی اے بی بی ہو گیا صرف اے کے اوپر پاور ہے تو کیا ہو جائے گا بی اے اے بی ٹھیک ہے اگلی لیٹر ہم دیکھیں گے ایک کوسٹن سولف کریں گے اس والے فارمولے کے لیے کہ ایک لینگویج ہے اسٹار کی اس میں کتنے ورڈز ہوں گے لیندھ 3 کے لیندھ 4 کے لیندھ ان کے وہ ہم اگلی لیٹر میں سولف کریں گے تھینک یو اور یس ڈونٹ فرگیٹ تو سبسکرائب